یا محمد جو مسلسل معرفہ اہلی ویت کے موضوع پر گفتگو فرما رہے ہیں ہمارے ناظرین کے لیے اور ناظرین جیسا کہ آج آپ کو معلوم ہے کہ آج بائیس بھی سہری کی ٹرانسپیشن ہے یہ دن گزرنے کے بعد ہم شب قدر میں داخل ہو جائیں گے اور اسی موضوع پر آج ہم قبلہ سے بات کریں گے اور کچھ سوالات اس سے کریں گے آئیے چلتے ہیں کمدہ کی جانے اور ان سے کچھ سوالات کرتے ہیں اسلام علیکم قبلہ اللہ علیکم السلام ورحمت اللہ ٹھیک تھا کہ آج کی شب کا بہت بہت مبارک شب قدر کی رات ہے اور اس کے بارے میں کچھ سوالات ہم اپنے ناظرین کے لیے لے کر آئیں تو آج کی اس شب کے بارے میں ہمارے ناظرین کو کچھ بتائیے پہلے تو میں دعا گو ہوں اپنے تمام ناظرین کے لیے اور گزارش کروں گا کہ آج بائیس بھی ٹرانسپیشن ہے سہری ٹرانسپیشن اور یہ اشرہ مغفرت ہے اور اس اشرے میں کئی راتیں مغفرت کی لیکن شب قدر ان راتوں میں جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے خیر امین الف الشہر یہ ایک رات ہزار مہینوں سے افضل ہے اور اس میں تنزیل قرآن کی روایتیں بھی موجود ہیں کہ تئیسویں شب میں یعنی بائیس کا دن گزر کے جو تئیس رمضان کی شب لگتی ہے اس میں قرآن کا نزول بھی ہے تو یہ بہت بابرکت رات ہے اور اس کے قصرت سے آمال وارد ہوئے ہیں بہت سے آمال مفاتی الجنان ہر گھر میں موجود ہے وظائف الابرار ہر گھر میں موجود ہے قضاء عمری کے آمال ہیں جو آپ کی قضاء نمازیں ہیں زندگی کی اس کے لیے بھی آمال موجود ہیں اور حاجتوں کے لیے بھی آمال موجود ہیں استغفار اور طلب برکت اور رحمت کے لیے بھی آمال موجود ہیں آمال کتابوں میں آپ یقیناً آج رات وہ تمام آمال دیکھئے دعائیں موجود ہیں ایسے میں دعا کیجئے اور یہ بھی دعا کیجئے کہ یہ جو آفت کی مصیبت ہمارے سروں پہ ہے اور پالنے والے اس عظیم رات کے صدقے میں ہم استغفار بھی کرتے ہیں اپنے گناہوں کی کہ اگر یہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہے تو پالنے والے انہی زوات مقدسہ کا واسطہ انہی اہل بیت کا واسطہ اس مصیبت کو ہمارے سروں سے ٹال دے اور ہمارے لیے بھی دعا کیجئے قائم ٹی وی کے لیے بھی دعا کیجئے اپنی دعاوں میں اس عظیم اور بابرکت رات میں جب تلاوت قرآن کریں آمال بجال آئیں تو ہمیں اپنی دعاوں میں یاد رکھیں قائم ٹی وی کو اپنی دعاوں میں یاد رکھیں جن کے توسط سے یہ ذکر آپ تک پہنچ رہا ہے دوسرا یہ کہ تنزیل قرآن کی رات ہے اور یہ کہا جاتا ہے دیکھیں لیلت القدر کے بارے میں مختلف روایات موجود ہیں ہمارے یہاں انیسویں شب اکیسویں شب یعنی بیس کی رات جو ہوتی ہے بیس اور اکیس کی درمیانی رات اور اٹھارہ انیس کی درمیانی رات اور اب یہ بائیس اور تہیس رمضان کی درمیانی جو رات ہیں ان کے بارے میں روایات ہیں اور علماء آئلف سنت کے ہاں ستائیس رمضان کے بارے میں بھی ہے تو یہ چار راتیں ہیں جن کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ یہ لیلت القدر ہیں اور قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ ہے خیر� من الف شہر یہ جو لیلت القدر ہیں ہم نے اس قرآن کو لیلت القدر میں قدر والی رات میں عظمت والی رات میں جس کے قدر و منزلت ہے اس میں نازل کیا اِنَّا نَزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا عَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ اور تم کیا جانو کہ لیلت القدر کیا ہے اس کا مطلب ہے قرآن یہ بتا چکا ہے کہ تم لیلت القدر کو درک نہیں کر سکتے پھر یہ سوال کہ درک نہیں کر سکتے تو ہمیں عبادت کیوں کر رہے ہیں تو پوچھا گیا جب امام معصوم سے اور نبی کی حدیث بھی موجود ہیں تو فرمایا انہی راتوں میں کوئی رات ہے اور جو اسے درک کر لے یقینا وہ بہت بڑا مرتبہ رکھتا ہے اور اس رات کے بارے میں قرآن سورہ مبارکہ قدر میں جس کو سورہ نَنزَلْنَا بھی آپ کہتے ہیں اس میں یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے قرآن مجید کو اس رات میں نازل کیا جو بڑی رات ہے بابرکت رات ہے تم اس رات کو تم کیا جانو کہ لیلت القدر کیا ہے اس کا مطلب ہے کہ انسان درک نہیں کر سکتا ہماری عقل محدود ہیں کہ ہم اس رات کی عظمت کو درک کریں لیلت القدر خیرم من الف شہر ہے ہزار مہینے سے یہ رات بہتر ہے یعنی آپ ہزاروں مہینوں تک عبادت کرتے رہے ہیں ایک ہزار مہینے تک عبادت کریں اور اس ایک رات میں عبادت کریں تو وہ ہزار مہینوں کی عبادت کے برابر ہیں اس رات میں ملائکہ بھی اترتے ہیں روح الامین بھی اترتے ہیں روح القدس روایات میں آتا ہے کہ یہ روح اللہ گیا اور ملائکہ میں روح الامین تو آئی گئے تو وہ کونسی روح امام سے پوچھا گیا تو کہا وہ روح القدس ہے ایک فرشتہ اور وہ اترتے ہیں اور کیا کرتے ہیں سلامن ہے حتی مطلع الفجر اللہ کا عمر لے کے اترتے ہیں اور فجر ہونے تک یعنی یہ ساری رات گزرنے تک سلام کرتے رہتے ہیں سلامی پیج کرتے رہتے ہیں تو ذرواز زمانہ جب لیلت القدر میں عبادت کرے تو وہ دروازہ بھی تو ڈھونڈے کہ سلامتی کہاں بھیج رہے ہیں کس پہ سلامتی بھیج رہے ہیں تو ہمارے ہاں حدیثوں میں جب امام معصوم سے پوچھا گیا تو کہا جو اس وقت کے حجت ہوتا ہے کیونکہ ہمارا موضوع مارے پہلے بیعت ہے حجت کے پاس پورے سال کے امور کس کا رزق کتنا ہے کس کی عمال کتنے ہیں کس کی اولاد کتنی ہیں کس کی زندگی کتنی ہیں کس پہ کون سی مصیبتیں آنی ہیں کون تک دستی کا شکار ہونا ہے یہ سب نامہ عمال یہ سارا پروگرام مشیعت لے کے آتے ہیں یہ سب چیزیں لے کے آتے ہیں ان تمام امور کو امام زمانہ کی خدمت میں لے کے آزر ہوتے ہیں اور وہ ان میں ترمیعی متعصی کرتے ہیں اور اگر کسی یہ اختیار خداوندی ہے جو حجت کو ملا ہے کہ اگر کسی کا رزق بڑھانا ہے کسی کا کم کرنا ہے کسی کی زندگی بڑھانی کم کرنی ہے تو ان امور کا اس رات ہی میں فیصلہ ہوتا ہے اور یہی وہ عظمت والی رات ہے جو تنزیل قرآن کی رات بھی ہے جی قبلہ بہت خوب آپ نے بہت ہی خوبصورت ہمارے ناظرین کے لئے جواب دیا میرا آپ سے اگلا سوال یہ ہے کہ آج کی رات کو تنزیل قرآن کی رات بھی کہا جاتا ہے تو کیا اسی رات پر پورا قرآن اتارا گیا ہے تو اس بارے میں ہمارے ناظرین کو کچھ بتائیے دیکھئے روایاتِ عالی محمد میں جو ملتا ظاہر ہے کہ میں اور آپ قیامت تک سر جوڑ کے بیٹھے رہے ہیں قرآن کی ایک آیت کے معنی نہیں بتا سکتے ایک حرف کی تفسیر نہیں بیان کر سکتے جب تک اس دروازے پہ نہ چلے جائیں جس کے بارے میں نبی نے کہا میں تم میں دو گرہ قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں کہ قرآن ایک اہل بیت اگر قرآن سمجھنا ہے تو اس دروازے پہ آئیے جہاں ہم علیہ کا سلام کر رہے ہیں اس دروازے پہ آئیے جو در نبی نے دکھایا ہے جہاں نبی ٹھہر کے سلام کرتے تھے یہ کہہ کے کہ سلام علیکم یا اہل بیت النبوہ و مہدن الرسالہ اے اہل بیت نبوت تم پر سلام تو قرآن اہل بیت کی معیت میں ہے تو اہل بیت کے در سے پتا چلے گا کہ کیا ہے اور کیسے نازل ہوا تو روایات یہ بتاتی ہیں کہ تئیس کو ظاہر ہے کہ یہ سوال پیدا ہونا چاہیے اور پیدا ہوتا ہوگا یقینا نوجوان ذہنوں میں کہ ہم یہ سنتے ہیں کہ فلا موقع پہ فلا آیت آئی فلا موقع پہ فلا آئیت آئی تو کوئی مباہلے پہ آئی کوئی غدیر پہ آئی کوئی فلا موقع پہ کوئی جنگوں میں آئی کوئی صورت کا بھی آئی تو یہ ہم یہ کیوں کہہ دیتے ہیں کہ ایک ہی رات میں قرآن نازل ہوا تو یہ سوال اپنے آپ میں تو روایات نے یہ جواب دیا ہے کہ اس رات شب قدر میں پورا قرآن لے کے جبریل امین بیت المامور پہ نازل کر دیا گیا پورا قرآن اور وہیں سے لے لے کے جو آئیت چاہیے ہوتی تھی وقتاں فوقتاں موقع کی مناسبت کے ساتھ اللہ حکم دیتا تھا اور خود حضرت جبریل سے نبی نے یہ پوچھا تھا کہ من اینا تا خرز الوحی کہ کہاں سے وحی لاتے ہو فرمایا کہ اللہ کی مشیعہ جب چاہتی ہے تو وہ قلم پہ وحی کرتی ہے اور قلم لہو پہ لکھ دیتا ہے لہو قلم موجود ہے قلم لہو پہ لکھتا ہے وہاں سے حضرت اسرافیل کی آنکھیں جو ہیں وہ لہو پر ہیں اسرافیل کی آنکھیں پڑھ لیتی ہیں اسرافیل کی پیشانی پہ آ جاتا ہے میں اسرافیل کی پیشانی سے پڑھتا ہوں میری آنکھوں میں آ جاتا ہے میری آنکھوں سے میرے دل میں آ جاتا ہے میں آپ تک لاتا ہوں اپنی زبان سے آپ کو سنا دیتا ہوں وہ آپ کے دل میں اتر جاتا ہے کیونکہ قرآن نبی کے دل پہ نازل ہوا قرآن یہی خود سورہ مبارکہ شہرہ 26 سورہ ارشاد ہوا ہم نے روح الامین کے ذریعے امانت والی روح جو کہ حضرت جبرہیل امین کا لقب ہے ہم نے اس کے ذریعے آپ کے قلب پہ آپ کے دل پہ قرآن کو نازل کیا غور طلب بات اب اس میں یہ ہے اور ہمارے ناظرین بھی اس پہ غور کیجئے کہ کتنی جکو پہ بیق وقت قرآن ہے کہ لہو پہ بھی ہے اچھا اب اس کی تنزیل دیکھئے کہ قرآن کی تنزیل میں اگر ایک بات آپ کو بتا رہا ہوں یہ رومال ہے مثلا یہ میں نے آپ کو دے دیا تو میرے پاس سے چلا گیا آپ کے پاس آ گیا لیکن قرآن کا معاملہ ایسا نہیں اگر کوئی تائر بیٹھا ہوا ہے کوئی پرندہ بیٹھا ہوا دیوار پہ اڑ کے وہ نازل ہوا تنزیل کہتے ہیں اترنے کو اتر کے زمین پہ آ گیا تو اب زمین پہ ہے دیوار پہ نہیں ہے مگر موجزہ قرآن یہ ہے کہ لہو سے چلا پیشانی اسرافیل پہ آیا حضرت جبریل کے پاس آیا وہاں سے قلب رسالت پہ آیا زبان رسالت پہ آیا مسلمین کے دلوں میں آیا کانوں میں آیا وہاں سے دل میں اترا پھر زبان پہ آیا پھر کاغس پہ آیا تو کتنے مرحلوں سے ہوتا ہوا یہ جو قرآن آپ کے پاس ہے کاغس پہ اور کتنے قرآن ہیں اب ذرا تصور کیجئے کتنے قرآن پوری دنیا میں کراچی میں کتنے قرآن ہیں اور اس وقت پورے پاکستان میں کتنے قرآن ہیں کینیڈا میں کتنے قرآن ہیں امریکہ میں کتنے قرآن ہیں پوری دنیا میں کتنے قرآن ہیں تو آپ تعداد گن نہیں سکتے دنیا کے کمپیوٹر مل کے حساب نہیں لگا سکتے کہ قرآن کے نسخے کتنے موجود ہیں اور ہر سال چھپ رہے ہیں اور لوگ خرید رہے ہیں اور مسجدوں میں بہتات ہے کلام مجید کی اور دوسری جگہ بھی موجود ہے تو اہلِ بیت کا معاملہ بھی قرآن جیسا ہے جب یہ قرآنِ سامد ایک وقت میں کتنی جگہ موجود ہو سکتا ہے تو اگر اہلِ بیت کا کوئی موجزہ آپ سنیں کہ ایک ہی وقت میں کتنی جگہ موجود ہو گئے ہیں تو اس میں حیرانی کی بات نہیں ہے یہ بھی قرآنِ ناتق ہے بولتا ہوا قرآن ہے جو خدا قرآن کو اتنی جگہ پر ایک ساتھ رکھ سکتا ہے وہ اہلِ بیت کے معاملے میں بھی قادر ہے تو یہ نازل ہوا ہے اور نبی کے دل پہ نازل ہوا ہے اور اس کے بارے میں اب ذرا قلبِ رسالت کا اندازہ لگائیے کہ عوتِ قلبِ مصطفیٰ کیا ہے آج کا دن بڑا اہمیت کا دن ہے اور ہمیں چاہیے کہ قرآن سے جو لگاؤ ہے کیونکہ یہ قرآن شکایت کرے گا قیامت میں کہ پالنے والے ان لوگوں نے مجھے پسے پش ڈال دیا تھا اور یہ قرآن کا اپنا شکواہ قرآن میں موجود ہے کہ انہوں نے مجھے پسے پش ڈال دیا تھا اس عمت نے مجھے چھوڑ دیا تھا قرآن سے ہمارا رشتہ نہیں ٹوٹنا چاہیے کیونکہ اب نبی تو کوئی نہیں ہے اور سلسلہ امامت میں بھی حضرت غیبت میں ہیں تو ایسے میں قرآن عبدی ہدایت ہے قیامت تک کے لئے اترائے تو اس میں قیامت تک کے لئے ہدایت ہے لیکن اترائے کہاں قلبِ سرکارِ دو آلم محمدِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ لیکن قرآن خود یہ کہہ رہا ہے اور آیت رکھی ہوئی ہے کہ اگر ہم اس قرآن کو میرے حبیب کسی پہاڑ پہ بھی اتارتے تو آپ دیکھتے کہ وہ اللہ کی خشیت سے اور قرآن کے بار سے پھٹا جا رہا ہے جھکا جا رہا ہے یعنی پہاڑ کتنا قوی ہوتا ہے قوت کی علامت ہے پہاڑ لیکن اگر پہاڑ پہ قرآن وہ اجاز رکھتا ہے پہاڑ پہ اتر جائے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے اب اندازہ کیجئے استقامت قلبِ مصطفیٰ کا کہ جہاں قرآن اتر بھی گیا اور نبی کا دل اپنی جگہ قائم بھی رہا اور یہی قرآن ہے جس کے بارے میں خود قرآن ہی کہہ رہا ہے کلامِ الٰہی میں ہی موجود ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآن مَا هُوَ الشِّفَاء وَرْرَحْمَةً لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارَةً ہم نے یہ جو قرآن نازل کیا ہے اس میں شفا ہے مگر ہر ایک کے لئے نہیں ہے رحمتن للمؤمنین یہ مؤمنین کے لئے رحمت ہے جو صاحبانِ ایمان ہیں ان کے لئے رحمت ہے وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارَةً لیکن اگر ظالم اسے پڑھے گا تو وہ ہدایت نہیں پائے گا خسارے میں پڑ جائے گا کیوں؟ قرآن کو سمجھنے کے لئے ایمان ہونا ضروری ہے اور یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ جہاں ایمان ہو وہاں کل ایمان کا تذکرہ بھی ہوگا اور کسی کے لئے نبی نے کہا تھا کہ آج کل کا کل ایمان جا رہا ہے کل کے کل کفر کے مقابلے میں اگر محبتِ علی دل میں نہیں ہے تو پھر قرآن بھی ہدایت نہیں کرے گا اسی لئے پیمبرِ اکرم کی حدیث موجود ہے کتابوں میں اور طرفین کی کتابوں میں کسرت کے ساتھ ہے کیا؟ وہ حدیث کیا ہے؟ وہ حدیث یہ ہے کہ قرآن کے کتنے ہی کاری ایسے ہیں وہ قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں قرآن ان پر لانت کر رہا ہوتا ہے کیوں؟ معارفت ہے گھرانہ ہے خانوادہ ہے محمد و آل محمد نہیں ہے اگر حب اہل بیت کے وغیر قرآن پڑھ رہے ہیں تو ظاہر ہے کہ ظالم ہے کیونکہ نبی نے کہا ہے کہ دونوں چیزے سے متمسک رہو یہ تمہیں بھٹکنے نہیں دیں گی جب تک میرے پاس حوز پہ آ جائیں ایک دوسرے کسات نہیں چھوڑیں گی تو اب نبی کے فرمان کو جھٹلایا تو ظلم کیا اور ظالم کے لئے قرآن ہدایت رحمت شفا نہیں ہے بلکہ اور خسارہ ہے سبحان اللہ قبلہ آپ نے بہت خوب سوال کا جواب بھی ہماری ناظرین کے لئے جی ناظرین وقت ہوا ہے ایک بریک کا دیکھتے رہی ہے کانٹی میں یا محمد یا محمد سبحان اللہ قبلہ سبحان اللہ قبلہ تنزیل قرآن اور شب قدر کے بارے میں بات کر رہے ہیں آئیے قبلہ کے طرف چلتے ہیں اور ان سے کچھ سوال کرتے ہیں میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ قرآن کو عربی زبان میں کی نازل کیا گیا ہمارے ناظرین کے لئے پیل بتائیے دیکھیں اس میں دو وجوہات ہیں ظاہر بظاہر اب ظاہر ہے کیسل حکمت تو پروردگاری جانتا ہے یا وہ جانتا ہے جس نے نازل کیا یا وہ جانتے ہیں جن پر نازل ہوا ہے لیکن اب بظاہر بات یہ ہے کہ ایک تو نبی مبوس ہوا ہے خطہ عرب میں اور عرب اپنے آپ کو عرب کیوں کہتے ہیں پہلے تو یہ سوال ہے عرب اپنے آپ کو عرب کیوں کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم عرب ہیں اور یہ عجم ہیں یعنی ہم بولنے والے ہیں اور یہ گنگے ہیں یعنی جو غیر عرب ہے وہ گنگا ہے تو اپنی زبان پر ناز تھا اور اس وقت کیونکہ میں خود بھی عربی عدب کا ایک چھوٹا سا طالب علم ہوں عربی عدب میں جو شعورات ہیں آج بھی وہ سات قصیدے جو کعبے پہ آویزہ کیے گئے تھے اور اس وقت کوئی بڑا شاعر ہوتا تھا جنہیں مولقات اس سبا کہا جاتا ہے سات لٹکے ہوئے قصیدے اور کئی کئی سو اشار کے قصیدے ہوا کرتے تھے ایسے میں اگر کوئی شعر کہتا تھا تو اس شخص کو سجدہ کیا جاتا تھا کہ یہ کتنا قادر الکلام ہے اور انہیں اپنی زبان پر بہت فخر تھا اور بہت غرہ تھا اپنی زبان پر اور فخر محسوس کرتے تھے کہ ہم اہل زبان ہیں اور باقی سب عجمی ہیں اور ظاہر ہے کہ رسول نے ایسی جگہ پہ آنا تھا اور اس مقام پہ مبوس ہونا تھا جہاں پہ عرب رہتے تھے اور انہی کو ہدایت کرنی تھی ظاہر ہے کہ سلسلہ ہدایت ویسے تو عالمین کے لئے آئے تھے نبی رحمت اللہ العالمین بھی ہیں اور ہدایت بھی ہدایت کا بھی جو سلسلہ ہے کیونکہ آخری نبی ہے تو عالمین کے لئے ہیں لیکن یہ خطہ عرب ہے اور خطہ عرب میں اس وقت بڑے بڑے شہرہ موجود تھے انہیں اپنی زبان پر بڑا عبور تھا بڑا فخر بھی تھا اپنی زبان پر تو ایسے میں سات قصیدے میں نے عرص کیا کہ ایسے میں سات قصیدے قابے پہ لٹکائے گئے تھے تو جب سورہ کوسر نازل ہوئی ہے تو سورہ کوسر کی تین ہی تو آیتیں تو نبی نے سورہ کوسر لکھ کے قابے کے ساتھ اس کو آویزہ کر دیا اور کہا کہ اگر تم قادر الکلام ہو اب یہ معجزہ قرآن کا ہے تو اس جیسا اب یہ تین آیتیں ہیں گو کہ تین مصرے ہوئے تو اس جیسی چوتھی آیت بنا کے دکھا دو تو ہم تمہیں مان جائیں گے تو بڑے بڑے شورہ رات و رات صبحی میں شرمندگی میں اپنا کلام رات و رات اتار کے لے گئے کہ جہاں قرآن کے ایک مصرے کا ایک آیت کا گو کہ مصرہ ہی ہوا کہ تین آیتیں ہیں تو چوتھا مصرہ تو ایک ربائی ہو جاتی ہے چار مصرے کی آپ جانتے ہیں تو یہ چوتھی آیت اس جیسی نہیں منا کے لے سکتے اور قرآن کا اپنا دعویٰ ہے کہ اگر تم اپنے دعویٰ میں سچے ہو اور تم پروردگار کو نہیں مانتے تو اس قرآن کی مثل لے آؤ ارے مثل رہنے تو ایک صورت لے آؤ ایک صورت رہنے تو ایک آیت اس جیسی لے آؤ تو یہی معاملہ الہی بیت کا بھی ہے کہ اگر پورا محمد نہیں لاسکتے تو کوئی چھوٹا لے آؤ ارے اگر سارا محمد نہیں لاسکتے تو علی ازغر جیسا لے آؤ ان جیسا کوئی نہیں ہے کیونکہ یہ قرآن جیسے ہیں شریک قرآن ہے آپ زیارتوں میں یہ پڑھتے ہیں سلام علیکہ یا شریک القرآن اے قرآن کے شریک آپ پر سلام تو اہل بیت چونکہ قرآن جیسے ہیں بولتے ہوئے قرآن ہے تو یہ معاملہ ایک دوسرا جو فصاحت اور بلاغت عربی زبان میں وہ دنیا کی کسی زبان میں نہیں ہے چاہے وہ اردو ہو انگریزی ہو کیونکہ جتنی وسط ہے عربی زبان میں آپ جانتے ہیں اور اسی وسط کو لیے ہوا قرآن نے کیونکہ عبدی ہدایت دینی تھی اور قیامت تک کے معاملات کو قیامت تک کے پیشنگوئیوں کو اپنے دامن میں سمیٹنا تھا تو یقیناً وہ گنجائش مقادر ہے کسی بھی زبان میں نازل کر سکتا تھا لیکن اگر اس نے عربی زبان کو چنا ہے منتقب کیا تو اس میں یقیناً یہی وجہتے ہیں جی قبلہ بہت خوب آپ نے سوال کا جواب دیا ہمارے ناظرین کے لیے میرا آپ سے ایک سوال اور آخری سوال یہ ہے کہ ہمارے ناظرین کو بتائیے جیسا کہ آپ مستلسل لیلت القدر کے بارے میں گفتگو فرما رہے ہیں تو جناب سیدہ کا بھی لقب جو تھا وہ لیلت القدر کا بھا تو اس کے بارے میں ہمارے ناظرین کو کچھ بتائیے جی یہ بڑا اہم سوال ہے اور اس دن پہ آپ نے یہ سوال کیا ہے اور یہ سوال میں چاہتا ہوں کہ لوگوں تک پہنچے ہم یہ سنتے تو رہتے ہیں مجالس میں جب جناب سیدہ کے آیام آتے ہیں یا ان کا جشن آتا ہے تو ہم یہ سنتے ہیں کہ بی بی کے لقب ہے لیلت القدر القاب تو بہت سے ہیں دو سو کے قریب شہزادی کے لقاب لکھنے والوں نے لکھے جمع کرنے والوں نے جمع کی لیکن لیلت القدر تو اب ذرا یہ دیکھئے کہ ان دونوں باتوں میں ربط کیا ہے لیلت القدر وہ رات ہے جس میں قرآن نازل ہوا چاہے وہ انیسویں شب ہو چاہے وہ اکیسویں شب ہو چاہے وہ تئیسویں شب ہو چاہے وہ ستائیسویں شب ہو لیکن اور یہ میں نہیں کہہ رہا یہ مامی معصوم کا فرمان ہے کہ کسی نے پوچھا کہ لیلت القدر کیا ہے تو فرمایا یہ ہماری جدہ سیدہ فاطمت الزہرہ سلام اللہ علیہ کا لقب ہے لیلت القدر لیکن اب دیکھئے ربط کیا ہے قرآن اس رات میں نازل ہوا ہے قرآن یہ کہہ رہا ہے انہا انزلناو بھی لیلت القدر ہم نے قرآن کو لیلت القدر میں نازل کیا تو شہزادی کی ذات میں ایسی کیا بات ہے کہ انہیں لیلت القدر کا لقب ملا تو اب ذرا غور سے سنیے کہ معاملہ کیا ہے معاملہ یہ ہے کہ لیلت القدر پہلے تو یہ بات کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے ومادرہ کا ما لیلت القدر تم درک نہیں کر سکتے لیلت القدر کیا ہے اسی طرح شہزادی کونین کا مرتبہ بھی وہ ہے بنت رسول کا مرتبہ بھی وہ ہے جسے ہم درک نہیں کر سکتے کائنات کا کوئی عالم ہو کوئی فقی ہو کوئی مجتہد ہو کوئی مفتی ہو کتنا ہی علم حاصل کر لے لیکن حیرت و بشر اور بشر کے بس کی بات نہیں ہے کہ مرتبہ مقام سیدہ پہ گفتگو کر سکے اور نام امام سے پوچھا گیا تھا کہ سیدہ کا نام جو فاطمہ ہے اس میں وجہ کیا ہے تو شیخ صدوق نے لیلو شرائع میں اس روایت کو لکھا کہ فاطمہ اس سے ہے کہ لوگ قطع ہیں اور اس کے معنی ہے قطع کر دینے والی کیونکہ مخلوق ان کی معرفت سے قطع ہو چکی ہے یعنی ان کی معرفت حاصل نہیں کر سکتی یعنی ان کی معرفت کو درک نہیں کر سکتی پہنچ نہیں سکتی کہ مرتبہ سیدہ کیا ہے جسے دیکھ کے پیمبر آزم کھڑے ہو جائیں ہم نے تذکرہ کیا تھا دور رمضان کی نشست میں جب امہات المعصومین پہ گفتگو کر رہے تھے تو ایک تو یہ مرحلہ ہے کہ لیلت القدر یوں کہا گیا کہ نہ اسے درک کیا جا سکتا ہے نہ مرتبہ سیدہ کو درک کیا جا سکتا ہے دوسرا میں نے ارز کیا کہ قرآن لیلت القدر میں نازل ہوا تو اب سیدہ کا اس سے ربط کیا ہے تو میرے ذہن میں بھی یہ سوال تھا اور آقا سید محمد شیرازی بہت بڑے عالم گزریں اور انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے من فقہ زہرہ سیدہ کی حدیث قصہ سے اور سیدہ کے قطبے سے فقہ کے اصول انہوں نے نکالے ہیں اور اس پر گفتگو کیے تو پانچ جلدوں پر ان کی کتاب اس کے مقدمے میں انہوں نے اتنی حسین بات لکھی ہے جس میں میں اپنی گفتگو کا اختتام کرنا چاہوں گا کہ لیلت القدر اور سیدہ میں ربط کیا ہے تو انہوں نے کہا کہ آپ نبی کی ایک حدیث سنتے رہتے ہیں کیا اور بڑی مشہور حدیث ہے میں پڑھوں گا اور یقیناً ہمارے ناظرین کو یاد آجائے گی کہ فاطمہ بضع تو منی سیدہ اب ہمارے ہیں ترجمہ کر دیا جاتا ہے ٹکڑا ہے حالانکہ بضع ٹکڑا نہیں ہے سرمایہ آئے اچھا کہتے ہیں جگر کا ٹکڑا ہے تو جگر کا لفظ حدیث میں کئی موجود نہیں ہے اگر آپ ٹکڑا بھی کہیں جز بھی کہیں جز و رسالت بھی کہیں تو دیکھئے نبی کی ذات جو ہے وہ سید الانبیان اور اگر سیدہ جز ہیں تو وہی کچھ ہیں جو ذات مصطفیٰ ہے سیدہ تو انہوں نے لکھا کہ تم سنتے تو رہتے ہو کہ سیدہ جز و رسالت ہے کون سا جز ہے تو انہوں نے حدیث لکھی کہ نبی نے دو احادیث ارشاد فرمائیں فاطمہ ہے روح اللہ تھی بین جمبیہ فاطمہ وہ روح ہے جو میرے دونوں پہلوں کے درمیان رہتی ہے یعنی روح رسالت سیدہ ہے اور کہا فاطمہ میرا قلب ہے سیدہ میرا قلب ہے قرآن نازل ہوا اللہ علیہت القضر میں ایک ہی مرتبہ میں نے کہا مختلف موقعوں پہ آیت پہ آئیں لیکن پورا ایک مرتبہ نازل ہوا بیت المامور پہ اور وہاں سے وقتاً وقتاً روح الامین لے کے آتے رہے لیکن قرآن آیا کس میں لیلت القضر میں آیا آیا کہاں یہ سوال ہے تو میں نے آیت کو تلاوت کیے سورہ مبارک شعرہ میں اللہ یہ کہہ رہا ہے وَنَّذَلَ بِهِ الرُّوحِ الْأَمِينَ عَلَقَلْبِك آپ کے قلب پہ نازل ہوا اور مصطفیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ میرا قلب سیدہ ہیں تو آغا شیراجی نے لکھا کہ پھر زمانہ مجھے اجازت دے کہ وہ قلب جس کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے کہ اگر یہ پہاڑوں پہ اترتا تو وہ ریزہ ریزہ ہو جاتے خشیتِ الٰہی سے جھک جاتے تو آغا شیراجی نے لکھا کہ مجھے کہنا پڑے گا کہ وہ قلبِ مصطفیٰ جس پہ قرآن نازل ہوا ہے وہ اور کوئی نئی زائتِ سیدہِ طاہرہ سلام علیہ سبحان اللہ جی ناظرین اب وقت ختم ہوا ہمارے پروگرام تھا انشاءاللہ ہم کل پھر قرآن کی تنظیر پہ بات کریں گے اور قبلہ ہمارے ساتھ موجود رہیں گے دیکھتے رہیں گے قائم ٹی وی اپنے محضبان خواہر ازت کو جانتے ہیں یا محمد 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 یا محمد